جب تک نظرِ ناپاک ہوتی ہے ارادوں میں دھرانش ہوتی ہے جب نظرِ ناپاک ہوتی ہے پھر عقیدے متزلزل ہوتے ہیں جب نظرِ ناپاک ہوتی ہے پھر انسان کوئی بھی مہم سر نہیں کر سکتا اور جب نظر پاک ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن اضافہ جیان کر رہے تھے روم کے عسانیوں نے گرفتار کر لیا ایک ہزار آدمی نے مل کے پکڑا گرفتار نہیں ہوتے تھے ہزار آدمی نے گیرا ڈالا گرفتار کر کے لے گئے اور جب بادشاہ کے سام لے گئے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ بندہ بڑے کام قائد اگر ہمارے کابو آ گیا تو فائدہ دے گا سیاپی ہیں حضرت عبداللہ بن اضافہ حضرت فاروقی آدم کا زمانہ ہے حضرت کابو آ گیا تو فائدہ دے گا بادشاہ کہنے لگا کیوں کیا خوبی ہے کہنے لگے ہم ہزار آدمی تھے یہ اکیلہ کابو نہیں آ رہا تھا ہزار آدمی تھے ملے گا بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لیے خرید لیتے بادشاہ کہنے لگا عبداللہ جتنی دولت چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں میرے لشکر میں آ جا مازال اللہ اسلام چھوڑ دے حضرت عبداللہ بن اضافہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہوں بڑا تو بے وکوف ہے میں نے دولت کمانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا میں دولت کمانے نہیں نکلا میں تو رسول اللہ کی رضا کمانے کے لیے نکلا ہوا دولت کمانے ہوتی تو کسی مارکٹ میں ہوتا میدان میں آنا تو شہادت ہے مطلوب مقصود بومی نہ مانے گنیمت نہ کشور کشائی یہ دولت تو لوڑی ہے رسول اللہ کے دروازے کے یہ تو پچھے پچھے پھرتی ہے نبی پاک کے غلاموں یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکٹ میں ہوتا میدان میں تھوڑا ہوتا عبداللہ بن اضافہ سے دوسری ایک دوسری چال چلی کہنے لگے نیا عوضہ جو تجھے چاہیے میں بادشاہ ہو میرے نیچے جو عوضہ تو کہے گا وہ تجھے مل جائے گا عزت عبداللہ بن اضافہ کہنے لگے شاید تجھے پتا نہیں میری تعریف کیا ہے تائس شاید تو جانتا نہیں میری تعریف کیا ہے کہ سا آپ کی کیا تعریف ہے کہنے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہو اور کائنات میں سب سے بڑا عوضہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا عوضہ ہے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی عوضہ کا قربہ حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی فرمایا میں نے وزور کے جلوے دیکھے ہو یا مجھے عوضہ کی ضرورت ہی نہیں اور میں نے عوضہ لینا ہوتا تو میں سیاست کرتا میں تو شہادت لینے نکنا ہو بیدان عوضہ کا میں نے کیا کرنا ہے اب بادشاہ کرنے لگا اسے قتل کر دو وزیر کیا نے لگا نہیں ایک ایک بات اور ہے مجھے ایک چاند اور چلنے دو کہا وہ کیا کہا لگے میری بیٹی بڑی خونصورت ہے مجھے موقع دو اپنی بیٹی کو سجا بنا کے وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ ایک ہزار آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا اس جوان کے کمرے میں رات کی تنائی میں بنا سوار کے بی بی کو بھیجا بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سوار کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹھی رہی لیکن یہ کیا شخص تھا ساری رات ہی مسننے پہ بیٹھا رہا ہے ساری رات ہی کچھ دیر تھک جاتا تو یہ قریم رسول پہ درود پڑھتا شروع کر دیتا بی بی کہتی ہے سہری ہو گئی تو میں نے چھوکے دیکھا کہ انسان ہے کہ جین میں یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے چھوکے دیکھا کہ میں نے کہا پیچھے آٹھ جا میں نے کہا میں نے تو سنا تھا تُو ہزار کے مقابلے میں ہے اور تُو اتنا بے حصہ ہے بنی سمری دلہن بیٹھی ہے تُو نے نظر دیکھی عبداللہ بن غزافہ بی بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی نظر پھر جکی ہوئی ہے کہ بی بی میں مجبور ہوں اب میرے اوپر کوئی حسن نہیں چلتا میں نے جلوائے باتتو ہاتھ عدیدار کیا ہوا ہے اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی بسم یہ کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا ایسا نہیں کوئی کہ بی بی اب نہیں کشی کا میرے اوپر جادو چلتا میں نے مصطفیٰ کو اور کہا درہ پیچھے آٹکے بیٹھ مجھے میرے رسول نے گیر محرم سے بچلے کا عقن دیا ہے درہ پیچھے آٹکے بیٹھ سہری کا وقت تھا وہ بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جولے میرا سینہ چیر گئے کلیتہ پھٹ گیا چیخ نکلی میں کفر کے عالم میں روئی میں نے کہا مجھے بتا تو سہی آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں کہاں سے آتی ہے ایک میرا باپ ہے جو بنا سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا بتا یہ کہاں سے کرف آتے ہیں عبداللہ بن عزابہ کہنے لگے اگر کیمپ لینا ہے تو تو بھی میرے مصطفیٰ کا کنمہ پڑ جا آجا دروازے رسول پہ جھوکجہ مل جائے گا صویرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے ریزلٹ لینے دروازہ کھولا لیکن بیٹی آٹھ جاتا تو غیر میرے میں کافر ہے میں مسلمان ہوں اس نے کہا کیا ہوا جانے لگی تیرے جیسے کو باپ کہوں تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کرنا تھا میں تجھے باپ نہیں مانتی میں اب رسول والی ہو گئی میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی ہوں میں اب نبی کریم کی خادمہ ہوں خبردان میرے قریب نہ آنا یہ دعو بھی ناکام ہوا اب حضرت عبداللہ بن عزافہ کے سامنے موت کھڑی کی ایک کڑا میں تیل گرم کیا کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا حضرت عبداللہ بن عزافہ رضی اللہ تعالیٰ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے رونے لگے روح کا بادشاہ کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے آنے لگے اب سمجھ آری ہے اب تجھے پتا چلا ہے چلا آجا حضرت عبداللہ بن عزافہ کہنے لگے تو کافر ہے تیری کافروں والی سوچ ہے اس لیے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہو میں تو اس لیے رویا ہوں کہ ایک جان ہے وہ نبی پاک پہ قربان ہو رہی ہے کاش رب مجھے کازار جان دیتا میں ساری مصطفہ پہ قربان کر دیتا حضرت عبداللہ بھی فرماتے کر وہ تیرے نام پہ جا فیدہ نبس ایک جان دو جہاں فیدہ اور میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرہا میں کروں کہاں تے کروڑوں جہاں نہیں حرمیہ صاحب فرماتے ہو کچھا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا لیندہ لیندہ اشک تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھیر نہیں لیندہ اشک تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھیر یہ نہیں لیندہ میرے بھائی وہ روم کا بات چکا دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر جیسے پاک صاحب مصطفیٰ کے غلام دیکھے ایسا میں نے کوئی نہیں دیکھا اوہ بھائیو نظر پاک ہو روح پاک ہو مزاج پاک ہو پھر انسان بڑے بڑے کام کرتا پھر وہ وہ حمات کو سرکنتا پھر وہ صرف ایک گھر کے لیے نہیں وہ ملت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے پھر وہ کھرانوں پر لے کر چلتا ہے پھر وہ بڑے بڑے واشر تشکیل دیتا ہے میرے رسول کریم سندن نالی سندن نے پاک صاحب ذہن کے لوگ تیار کیے پت اندرت مرسد فرماتے ہیں میں ایک عورت پہ آشک تھا جب کلمہ پڑا نبی پاک نے میری پشت پہ آت پھیرا میں نے کہا حضور کوئی نصیت نبی پاک نے فرمایا نظر کو پاک رکھنا آپ فرماتے ہیں عورتیں میرے پیچھے بھاگا کرتی تھی اور مجھے کہا کرتی تھی اب تو دیکھتا کیوں نہیں تو میں نے کہا پتا مجھے بھی نہیں مصطفیٰ کی ایک نظر ہوئی ہے آپ نے سارے محل کو چاہل دور فرما دیئے سارا کچھ ہی بدل دی علت کے جمعان میں یاد رکھو یاد رکھو اس بات یہ پاکیزگی یہ نظر یہ پاکیزگی یہ مزاج یہ انسان سے بڑے کام کرا لیتی ہے اور اگر تیری نظر ناپاک رہتی ہے پھر تو کچھ نہیں کر سکتا پھر تیری زندگی ایک ایسے قیب کھانے میں قید ہو گئی ہے جو تجھے دو قدم بھی نہیں چلنے دے گی سب سے پہلے مزاج کی پاکیزگی اور دوسرا اصلاح وعاشرہ کے لیے آن درس یہ ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں زیمی طور پر نظریاتی طور پر اور دوسرا درس یہ ہے میرے بھائی ظلم اور زیادتی سے بچیں پاک صاف رہ کے وقت چرو کریں اور کسی درگہ بھی کوئی زیادتی کوئی ظلم ہوئی میرے نبی کری سنمدنہ سنمدنہ کے مزاج کو اگر آپ دیکھیں گے ہمارے وعاشری میں آج سب سے زیادتی پتہ کونسی ہوتی ہے لوگ عزتیں پامال کرتے بدکمانیہ کرتے ابو جال یہ کام کرتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سے آبار پر ماذا اللہ شخصی اعتراضات کرتا تھا شخصی عزیزوں یہ بادوی کا کسی سے اختناف ہوتا ہے یا کسی کو پسانے نہیں کرتا یا کسی کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو شخصی اعتراضات کرتا ہے نیچے اترتا ہے کمزور بات کرتا ہے اور ہمارے زمانے میں تو یہ کام حسد کی وجہ سے ہوتا ہے بڑے بڑے جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں ملتوں کا شرازہ بکھر جاتا ہے لیکن لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے ساری زندگی ذاتی اور نیچی اعتراضات کرتے رہے ابو جال کے اندر ہزاروں اہم پائے جاتے تھے شرابی بھی تھا بدکار بھی تھا بے آیا بھی تھا ظالم بھی تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا پیغام دیا ہے لیکن تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے کبھی اس کی شخصیت پر اعتراض کیا ہو یہ فرمایا ہے کہ بڑا فیرون ہے سمت کا لیکن نیچے اتر کر کبھی اس کی ذاتی اور شخصی زندگی پر کوئی زیادتی سیابہ کی طرف سے اور نبی پاک کی طرف سے بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوگا اور آپ کی سمجھ میں آئے ہم ذاتیات پر اترتے ذات پر اتر کر زیادتی کر ذات پر ہمارا اب ظلم دیجی سطح سے شروع ہو رہا ہے اور پوری منت کو نپیٹ میں لے رہا ہے پوری منت کا چھوٹی چھوٹی زیادتی ہے جو پورے معاشر کو اپنی نپیٹ میں لیتی ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو دین میں دیا ہے وہ خیر خائی کا مذہب ہے وہ بھلا کرنے کا مذہب ہے وہ کام آنے کا مذہب ہے وہ ظلم سے بچنے کا مذہب ہے میرے نبی پاک نے فرما ظلم سے بچ جانا قیامت کے دیروں میں جو پڑا دی رہا ہوگا وہ ظلم ہوگا اسلام معاشرہ کانٹرس کا پہلا سبق میں نے ارز کیا کہ نظر کو ذہن کو سوچ کو پاک رکھیں اور دوسرا زندگی میں کبھی زیادتی نہ کریں کبھی بھی اپنے مخالف پر بھی کبھی شخصی ذاتی اور نجی اعتراضات نہ کریں یہ انسان کے اندر کا ظلم ہوتا ہے مارے گھروں کے اندر سے ظلم جنم دینے لگا ہے روز بہو پہ تین چھڑکا جاتا ہے روز کسی نہ کسی شہر سے اپنے ہی گھر سے اپنے ہی چراک تو بند کرنے کی خبر نکلتی ہے سڑکوں پہ چونکوں پہ چراہوں میں قریب مسنے جاتے ہیں جس کے ہاتھ جہاں تک پہنچتے ہیں وہ وہاں تک ماز اللہ زیادتی کر گزرتا ہے اگر قوم ظلم سے بچنے لگے زیادتی سے بچنے لگے تقلیق دینے سے بچنے لگے تو معاشرہ سمر جائے گا میرے رسول کریم علق سلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا تھا بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے کون ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا صحابہ نے کہا یارسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو بخاری مسلم متفقہ علیہ حدیث ہے نبی کریم نے فرمایا ناو بھئی مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن عود پہاڑ کے برابر نکیاں لے کے آئے گا یارسول اللہ اتنی نکیاں پھر بھی مفلس ہیں پھر بھی غریب ہیں تو نبی پاک نے فرما ہے نکیاں پاڑ کے برابر اس نے چگلیاں بڑی کی ہوئے غیبتیں بڑی کی مزاک بڑے اڑائے اس نے لوگوں پر تھپتیاں بڑی کسی تانہ تشنی بڑے کی ظلم بڑے کی گانی بڑی لوگوں کے بارے میں بری باتیں کی اب رب خریم نے وہ ساری نکیاں اور لوگوں پر بات بھی یہ مفلس ہو گیا غریب ہو گیا زیادتی نہیں کریں ظلم نہ کریں ننجی زندگی سے نکا گھر کے اندر سے نکا اجتماعی زندگی تک زیادتی سے بچیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں پر یہ درست دیا ہے دیکھنا کبھی زیادتی نہ ہونے پائے دیکھنا کہیں ظلم نہ ہونے پائے دیکھنا کہ جی شخص کو تمہارے کال فیل سے تمہارے بزاج سے تکلیف نہ پہنچیں میرے بھائیو قضیت وحب ابن مدبع انہیں رہنا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا محل ہے آج بھی اس آدمی کی سوسائیٹی کے اندر دو چار کلے ایک دو چار اکڑ کسی غریب کے آ جائیں وہ یہاں تو اسے دھمکاتا ہے یا پلیک میل کرتا ہے کچھ نہ ہو سکے تو پھر قتل ہی کرا دیتا ہے ماظر اور یہ خبریں عام ہمیں سننے پڑنے اور دیکھنے کو ملتی ہیں بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا ایک غریب بی بی رہتی تھی اس کی جونپڑی بادشاہ کے محل کے نقشے میں آتی تھی بادشاہ نے کہا بی بی بو مانگی قیمت لے لو خالی کر دو یہ مکان بزرگوں کو اپنے جونپڑیوں سے بڑی دیچسپی ہوتی ہے بچے سوسائیٹیوں میں چلے جاتے ہیں اب با جی کہتے ہیں مجھے گاؤں میں رہنے دے میرا یہی دن لگتا ہے میں مجھے اس گھر سے دلچسپی ہو گئی امہ کیا دن لگی بادشاہ میں یہاں بیعہ کے آئی تھی خاوت انتقال کر گیا اولاد اللہ نے دی نہیں میں پکا ہوا پھالوں گر جاؤ گی تو تیرا ہی ہے لیکن مجھے اس آشیانے میں رہنے دے یہ گھوصلہ میں نے تنکہ تنکہ کر کے بنایا ہے مجھے رہنے دے نہ مجھے لکھا گنہ لگا میرا نقشہ کراب ہوتا ہے بی بی سارا دن مکان میں بیٹھی رہتی کہ میری جوپڑی ٹوٹ نہ جائے ظالم کی نظر میں آگے لیے کہیں میرا یہ آرزو کا محل چپنا چور نہ ہو جائے سارا دن ڈیوٹی کرتی بادشاہ نے بھی دو چار سپاہی کھڑے کر دیے جب گھر سے نکلے تو ونڈوز کر دینا مکان کو گرا دے وہ خاتون کتنی دن مندہ بیٹھ سکتا ہے ایک دن سر شام گھر سے نکلی دو ایک گھنٹے کے بعد واپس آئی تو مکان گر گیا تھا دیوار بن گئی تھی حضرت وحابی بن ونبے فرماتے ہیں بس اس میں دعا کی اس میں دعا کی تو رب کریم نے وہ شہر سارا تباہ کر دی اس بی بی نے دو جولے کہے تو کلٹ پلٹ دیا وہ سارا شہر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھتے ہیں تو عشق مانک آسمان سے کہتا ہے کھول دے سارے دروازیں اس کے بیچ کے پڑھتا نہیں رہنا چاہیے آنے دے مظلوم ہے اس پر ظلم ہوا ہے ظلم ہوا ہے لوگ کہتا ہے میں بیچار رہتا ہوں صاحب وغیدہ صاحب پیر صاحب وہ گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے تو دم مل جائے کوئی تعویز ہو جائے کچھ ایسا ہو جائے کہ بچت ہو جائے کوئی اچھی پھوک لگ جائے تو میں کہتا ہوں بھائی اگر بڑے دم کرانے سے بھی فرق نہیں پڑا اگر بڑے تعویز لینے سے بھی چیخیں پانج نہیں ہوئیں تو ذرا ٹوٹول کے دیکھ لو کہیں کسی یتیم کی آہے ہی نہ دفن ہو وہاں کہیں کسی غریب کا گوشت تو نہیں دبا لیا کہیں کسی کو لوٹ کے تو دیوار نہیں بنا لی کہیں کسی کا مکان پہ کمزہ کر کے تو نہیں بنھایا اگر لوٹ اور حرام کا ماز ہو تو پھر چیخیں بعد نہیں ہوتی پھر سکون سے سویا نہیں جاتا پھر وہاں آرام کی نیند نہیں آتی حضرت وحب ابن مدب میں فرماتے ہیں بی بی آئی اور آ کر کے اس نے جب دیکھا میرا گھر ٹوٹ گیا ہے محل ٹوٹ گیا ہے غنات بدل گئے ہیں تو خاتون آتی ہے اور میرے بھائی دعا کی تو اس نے انداز ہی بدل کے رکھ دئیے مکان سے نکلی تو مکان ٹوٹ گیا اب فرماتے واپس آئی تو ہاتھ پھیلا کے پتا کیا کہتی ہے کہتی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی پتا تو کہاں گیا تھا تو بھی موجود نہیں تھا میں تو نہیں تھی پر تو کہاں تھا محل رب کریم نے حضرت جبریل کو حکم دیا فرمایا یہ بستی اُلٹ دو ساری تباہ کر دو یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے یوں جو ظلم تو سہتے ہیں بغاوت نہیں کرتے نہیں رہنے چاہیے سائیبِ طبقات کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم سیدِ عالم سنگنڈہ و سنگن کے وسانِ ظاہری کی ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی تیز بخار ہے نبی کریم کو دو سے آبا سہارہ دے کے مسجد میں لائے نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارہ دے کے لائے گیا کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا حضور آج کیا ہونے والا ہے آج کیا کہا جائے گا آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے نبی کریم کے کل سے آبا جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بڑی ہے مثالِ ظاہری سے چم یوم پہلے کی بات نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی بارگاہ میں آذر ہو جائے اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف نوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے حضرتِ صدیقِ اکبر لونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا کہانے لگے سمجھ نہیں رہے کسی کی بات نہیں کر رہے نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں اس نے جانے کا ارادہ کرنی دیں سنیئے میرے بھائی مابوبِ بھاگ نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچی سیابہ پھوٹ کے رونے لگے مابوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے رحمت ہی رحمت آئی آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دارہ عمان سے نکل جائے حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں فرمایا نہیں بھئی اٹھو پیچھے سے جنابِ اکاشا بن موسن اٹھے ہاتھ کامتے ہیں آگے بڑھے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کی موقع پر آپ نے درہ مارا تھا ننگی پیٹ پر صفحے سیدھی کراتے بات دل میں رہ گئی ہے میں نے بدلہ لے لائے نبی کریم دے فرمہ بلال دوڑ کے جاؤ فاطمہ کے گھر درہ پڑھا ہے درہ نہ ہو سیدنا بلال نے اپشی کہتے میں گیا دستک دی سیدہ تیبہ تائرہ حضرت فاطلہ فرمانے لگے بلال کیسے آئے ہو اممہ جی وہ درہ چاہیے تھا سیدہ کو تشویش ہوئی کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے نہ جہاد ہے نہ کوئی ایسا موقع ہے حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی یا نہیں درہ کیا کریں حضرت بلال ارز کرنے لگے اممہ جی ایک سیاہ بھی بڑھنا لینے لگے ہیں سائیب تبکار نے جملے لکھے ہیں کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر لکھانا فرمانے لگے یہ کاشا سے کہنا سو سو درہ مارے ان دو شہزادوں کی جسم پر نبی پاک کی قریب نہ جائے میں نے دو بچے پیدا ہی اپنے معبوق پر قربان کرنے کے لیے کی ان کو لے جائے حضرت بلال کہتے ہیں میں دو شہزادے لے کے آیا اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا جو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آسو آگئے فرمائے ان کو بٹھا دو مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھی جائے حضرت سید نبیلال فرماتے ہیں درہ میں نے جناب اکاشا کو دیا حضرت اکاشا دورہ لے کے آگے جو بڑے حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے پیروں پہ آتھ رکھا فرمایا اکاشا میری طرف آیا مجھے مات درہے نبی پاک کے قریب نہ جا مصطفیٰ قریب نے فرمایا ابو بکر تو ہٹ جائے اسے آنے دے فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا تو مولا آنے شہر خدا نے میرے پیر پہ آتھ رکھا کہا دے نبی اکاشا سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے حضرت نے فرمایا ہٹ جاؤ میرا اور ان کا معاملہ ہے جناب اکاشا آگے پڑ رہا ہے نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درست دینا چاہتا ہوں خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ لے پائے خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے جہاں زیادتی ہوتی ہے جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے معبوب کریم کے قریب آئے حضرت اکاشا کہا حضور میری پیٹھ ننگی تھی آپ ہی درہ کپڑا ہٹائیے نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا جناب اکاشا نے دللہ جو اٹھایا تو اسے آبا کی چیخیں نکلیں حضرت اکاشا نے دللہ دور پھینکا حضور کے بطن اطحر سے نپٹ گئے چوہنے لگے حضور وہ تو صفح سیدھی کراتے لگ گیا تھا آدمے کہا مارا تھا یا رسول اللہ میں تو پہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے میرے عدیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے اکاشا کی زیارت کرنی بھائی ظلم کا دروازہ کھنا ہوا اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے وہ بھو سے ہی کیوں نہ کریں وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں شاید بیزاد نہیں لگے گا ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاذ صاحب کا بندوبست کیا استاذ صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے میں چاہتا ہوں کر اس نے انعامی حکومت کو سوال لائے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے بہت نیک بزرگ پڑھے درویش عالم پڑھانے لگے اسباق مکمل ہو گئے دین کی اسباق قرآن مجید پڑھایا احادیث طیبہ کا دس دیا اصول فقہ سے نشناس کر آیا جب بچے دیں مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی دستار ہو گئی فارغ ہو گئے تو پھر ایک دن استاذ صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے کچھ بات کرنی ہے شہزادہ گیا ملنے استاذ صاحب سے استاذ صاحب نے کنڈی لگا لی ہاتھ میں درہ پکڑ لی مار مار کے پورے وجود کو زہمی کر لی کوئی گلٹی نہیں کوئی بات نہیں مارا اب بچہ آیا آکے بادشاہ سلام سے کہا کہ اب بعدی سمر نہیں آئی پڑھا مارا ہے استاذ تو اسے آنے تھے نا بادشاہ یہاں تو کاری صاحب نے اس کٹیرے میں کھڑے ہوتے مولی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں با رہا ہے آپ آٹھ ہزار کے مولوی ہیں میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے سمیرے بدل لیں گے خبردار آپ نے بچے کو آتھ لگا ہے اپنی عصیت میں رہے مارز جو خو میں استاذوں کو کٹیروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی جو استاذوں کو کٹیروں میں روز کھڑا کرتی ہیں کہا اب با جی بڑا مارا ہے تو والد پڑے سمجھدار تھے کہنے لگے بیٹا استاذ باپ ہوتا ہے وہ زیادتی نہیں کرتا کوئی بات ہوگی میں تیرے استاذ کو کٹیرے میں نہیں بلاؤ امہ سے بات کی امہ کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے مات کروں ڈارا وقت گزر گیا بائیس سال بیٹ گئے بائیس سال گزر گئے بادشاہ کے انتقال ہوا شہزادہ تخت میں بیٹھا پہنو کم یہ دیا کہ میرے استاذ کو بلاؤ پہنو کم استاذ جی بڑے ہو گئے تھے چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھمیں سفید ہو کے جھوک گئی تھی یوں آب کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا کہنے لگے شہزادہ ہو کم ہو کم میں شہزادہ نہیں اب میں بادشاہ بن گیا ہو استاذ جی بائیس سال بیٹھ گئے آپ نے مارا تھا پر وہ درد کیونکہ زیادتی کی تھی میرا قصور کوئی نہیں تھا تو وہ نہ میری روک سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے میں بے اختیار تھا پوچھ نہیں سکتا تھا آج بے اختیار ہوا ہوں سب سے پہنے پہنے ہو کم آپ کو دیا بھلایا ہے بتائے کیوں مارا تھا کیوں مجھے مارا تھا میری زیادتی بتائے تو استاذ بڑے استاذ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا یہ جو دن آگیا ہے نا میری زندگی میں اس نے یہ مارا تھا یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت آیا آج کے بس میری وہ رات پوری ہوگا کہہ صاحب کس لیے مجھے ابھی سمجھائے آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے کتنا زمانہ بیٹھ گیا کہنے لگا بائیس سال اور میں زخم بھولے تو نہیں درد ختم تو نہیں ہوئی تمہیں بعد ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے مہم تو نہیں ہوئی کہا استاذی روز رات کو یاد آتی روز خیال آتا تھا استاذ کہانے لگے بھائی تم بے اختیار تھا پوچھ نہیں سکا بائیس سال تجھے یاد رہا مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا کسی پہ ظلم نہ کرنا اگر تجھے بائیس سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا اور یہ یاد رکھنا تو آج بائیس کیار ہوا تو تو نے مجھے گولا لیا ہے قیامت کے دن غریب بائیس سال تک مظنوم بائیس سال تک مجھے بائیس سال تک اختیار ہوگا کہ انہیں اللہ کی حکمرانی ہوگی پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج پلا دنیا میں جن کی پگڑیاں ہوچی تھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوگے دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتے نہ لیں گی ان کو گھٹار لکھا جائے گا قیامت تک نہیں بولے گا ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا نہ کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداش کر سکتے ہو میرے نبی کریم سن نمی سن نمی نے فرمایا ظلم سے بچو یہ قیامت کے اندیروں میں سے ایک اندیرہ ہوگا زندگی میں زیادتی نہ کریں اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداش کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی اس دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں نظر کو سوچ کو زہن کو پاک رکھیں اور میرے بھائی زندگی پوری ظلم سے بچے زیادتی سے بچے امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لات گھر میں تھے تو رونے نہ گئے رونے نہ گئے پڑی دیر تک روتے رہے والدہ اٹھی تو سہیزادے سے کہنے لگی پتا کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ شہزادے آئے کہنے لگے امیر المومنین والد گرامی کیا ہوا تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بیٹا اپنی امہ کو بلاؤ والدہ آئے بھائی کیا بات ہے کچھ طبیعت خراب ہے تو حکیم کا بندبس کیا جائے تو حضرت عمر کہنے لگے کچھ بھی نہیں آج مسئل سے نکلاؤں تو نبی پاک کے صحابہ میری تعریفیں کر رہے تھے یہ حضرت فاروق کیا دو کہ وسائل کے قریب کے دین ہے تعریف ایک تو حضرت یہ رونے کی بات ہے کہ خوش ہونے کی آپ فرمانے لگے نہیں سوچتا ہو باہر تو میں اچھا رہا ہوں پتہ نہیں گھر میں ہی کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی میرے معاملہ ٹھیک تھے کہ نہیں سیابہ تو تعریف کرتے ہو رہا